جید جرنل اور سیاستدان کا نیکسس کیسے عدلیہ کے معاملات میں ایجنسیوں کی مداخلت کو روکا جائے کیسے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ختم کیا جائے یہ وہ مشکل سوال ہیں جن کا جواب یا حل کسی کے پاس موجود نہیں یہ وہ معاملات ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ہر کچھ عرصے کے بعد سر اٹھاتے ہیں بحث مباحثہ ہوتا ہے کمیشن بھی بنتے ہیں حکومت اور عدلیہ بھی حرکت میں آتے ہیں لیکن مسئلہ وہاں کا وہاں ہی رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں تمام متعلقہ فریقین کا احتساب کبھی نہیں ہوتا عدالتی معاملات میں مداخلت کو دیکھا جائے تو اس میں اگر ایک طرف ایجنسیاں یا اسٹیبلشمنٹ شامل ہوتی ہے تو دوسری طرف عدلیہ کے اندر سے مداخلت کے لیے سہولتکار موجود ہوتے ہیں ایسی سہولتکاری عموماً سیاسی کیسوں میں ہوتی ہے اور اس کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت اور سیاسی رہنما کے لیے اقتدار کا رستہ ہموار کرنے یا اسے اقتدار سے ہٹانے اور مائنس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے گوئے ایسے خیل میں ایجنسیوں ججوں کے علاوہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما بھی شریک ہوتے ہیں یعنی ایجنسیوں کی عدالتی معاملات میں مداخلت یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی معاملات میں داخل اندازی کے لیے ادلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر پارٹنرز کا ہونا لازم ہے اور یہی ہر بار ہوتا ہے ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ایسی مداخلت کی شکایت ہر دور میں ملتی رہی ہیں اور اب بھی مل رہی ہیں ججوں پر بھی ایجنسیوں کے ساتھ ملاب کے الزامات ہمیشہ لگتے رہے ہیں اور اب بھی لگائے جا رہے ہیں سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹ جوڑ کی باتیں ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں جسٹس شوکت صدیقی کا کیس ہی دیکھ لیں تو کیا اس وقت اگر ایک طرف مداخلت دباؤ ڈالنا اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے عدالتی بینچ بنوانے کا الزام آئی ایس آئی کے ایک عالی افسر پر لگایا گیا تو دوسری طرف وہ عدلیہ کے اندر کون تھا جو مبینہ طور پر آئی ایس آئی کے دباؤ پر ان کی مرضی کے بینچ بناتا اور ڈکٹیٹڈ فیصلے کرتا تھا الزام لگایا گیا کہ یہ سب ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو مائنس کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ کسی دوسرے سیاسی رہنما کو فائدہ پہنچایا جا سکے آج بھی سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کے خط پر سو موٹو کیس سنتے ہوئے بینچ میں موجود ایک جج صاحب نے کہا ہے کہ یہ تاثر ہے کہ اس وقت کی سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل انجینرنگ کا حصہ تھی اگر عدالتی اور سیاسی معاملات میں ایجنسیوں یا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو روکنا ہے تو ایک مشکل رستہ یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ایجنسیوں عدلیہ اور سیاست سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ داروں کو ایک ساتھ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اس میں ایک طرف اگر کسی جنرنل سے جواب دہی ہوگی تو عدلیہ کے کسی نہ کسی چیف جسٹس اور بڑے جج کو بھی سوالوں کے جواب دینا ہوں گے اور جب جنرنل اور چیف جسٹس جواب دینے کے پبند ہوں گے تو پھر اس خیل میں شریک سیاسی رہنمہ یعنی کسی نہ کسی وزیر آزم کا بھی احتساب ہونا لازم ہوگا یعنی عدالتی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کو ختم کرنا ہے تو تینوں فریقین کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا تاکہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور سیاستدانوں کے درمیان اس نیکسس کو توڑا جائے جو عدلیہ اور سیاست میں اس قسم کی غیر آئینی مداخلت کا بار بار سبب بنتا ہے مثال کے طور پر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی شکایت پر کوئی انکوائری کرنی ہے یا جسٹس شوکر صدیقی کے کیس کی تحقیقات کرنی ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا مبہینہ نیکسس میں شامل کسی ایک فریقہ احتساب کیا جائے باقی فریقین کی بات ہی نہ کی جائے لیکن مجھے ایسا ہوتا ممکن نظر آتا ہے اس مسئلے کا ممکنہ حل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک اوپن ڈائلوگ کا رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس میں کھل کر ہر فریق ماضی کی اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کر کے آئندہ کے لیے ایک ایسا چارٹر آف گورنس اینڈ رول آف لا پر اتفاق کریں جس میں ہر فریق کو پابند بنایا جائے کہ وہ اپنے اپنے آئینی دائرہ اختیار میں رہ کر پاکستان اور عوام کی ترقی اور فلاہ کے لیے کام کریں گے اس چارٹر میں کسی بھی فریق کی طرف سے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کے تدارو کا بھی حل موجود ہونا چاہیے اگر سب صدرنے کے لیے تیار ہوں گے تو ہی بحیثیت قوم ہم صدر سکیں گے ورنہ یہ دائروں کا سفر جاری رہے گا موسیقی